ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا جو پاکستان کے درخواست پر منعقد کیا گیا اور اس میں دیگر شرکا کے علاوہ سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ ترکی کے وزیر خارجہ آزربائیجان کے وزیر خارجہ پاکستان کے علاوہ انہوں نے شمولیہ تختیار کی اور نائجر کے وزیر خارجہ کی مصروفیات کے وجہ سے ان کی نمائندگی ان کے مندوب جو جدہ میں ہیں انہوں نے کی سیکرٹی جنرل اوائیسی نے اجلاس کی صدارت کی یہ اجلاس پاکستان نے درخواست کر کے اس لیے بلوایا کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بڑی تیزی سے نہ صرف تبدیل ہو رہی ہے بگرتی چلی جا رہی ہے جیسے انداز میں وہاں سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں جس طریقے سے وہاں نے حد شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمیں اس میں بے پناہ تشویش ہے آج کے اجلاس میں تقریباً دس سٹیٹمنٹ تھی جس میں جو کشمیر کے ٹرو ریپیزنٹیٹیو ہیں نکٹ بندی صاحب انہوں نے بھی اپنا بیان دیا آزاد کشمیر کے صدر مسعود خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آیا اور سب نے سنا سیکرٹی جنرل اوائی سی نے بھی اپنا موقف پیش کیا اور جو اوائی سی کا انڈیپینڈنٹ پرمنٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے ان کے نمائندہ نے اپنی رپورٹ اور اپنی اسیسمنٹ پیش کی مجھے موقع ملا اور میں نے ممبران کو بریف کیا جو پاکستان کا نکتہ نظر ہے اور میں نے ان کی خدمت پر بتایا کہ کس طرح جو آخری جلاس تھا جو پچیس ستمبر کو نیو یوک میں ہوا تھا اس کے بعد صورتحال میں کس طرح یکسر تبدیلی آئی ہے اور صورتحال کس طرح مزید بگڑی ہے تو میں نے ان کی خدمت میں جو میری معلومات تھی ان کی خدمت پر میں نے پیش کی میں نے انہیں واضح طور پر بتایا کہ ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ وہ بزور بازو وہ جو خوریت کا جذبہ ہے جو آزادی کی لہر ہے ہندو ہندوتوہ سوچ سے اور جو ظلم اور بربریت اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے اس کے خلاف جو ایک عوامی رد عمل ہے اس کو کس منصوبہ بندی سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو سپیرٹ ہے ان کی کشمیریوں کی اس کو دبایا جا سکے اور ان کی ویل کو توڑا جا سکے لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو رہی اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں میں نے ان سے یہ بھی ارز کی کہ پچھلے دس ماہ میں جو کوویٹ نائنٹین سے پہلے ہی صورتحال تھی وہ بھی بہت پریشان کن تھی لوکڈاؤن تھا ملٹری سیج تھا اور توقع کی جا رہی تھی کہ کوویٹ نائنٹین کے آنے کے بعد کچھ ریسٹرکشنز میں نربی پیدا کی جائے گی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا اور اس کا ایک جائزہ بھی میں نے ان کے سامنے رکھا میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی بتایا کہ جو توقع کی جاری تھی سینکشنز لفٹ ہونے کی ہرگز نہیں ہوئی ہسپتال اور تقلیسائی آج بھی نہیں ہے عدویات آج بھی نہیں ہے اور جو کرونا سے متاثر ہیں وہ تڑپ رہی ہیں ان کی نگذاش مناسب طریقے سے نہیں ہو رہی میں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح خوریت لیڈرشپ کو سینئر لیڈرشپ کو نوجوانوں کے علاوہ کس طرح پابند سلاسل کیا گیا ہے اور وہ سب جیلوں میں ہیں نظر بند ہیں ہاؤس ریسٹ میں ہیں سید علی گلانی کو ہاؤس ریسٹ میں دس سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن پریزن ہے آج مقبوضہ کشمیر تو اس صورتحال سے بھی ان کو اگاہ کیا گیا کشمیری میڈیا کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس پر بھی میں نے جو تازہ میری معلومات تھی میں نے کانٹیکٹ ڈروپ سے شیئر کی اور زبینی حقائق ان کے سامنے رکھے کس طرح مرد اور خواتین جرنلس کو زد عقوب کیا جا رہا ہے کس طرح ان کی آواز کو مزل کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کی آواز کو نہ صرف دبایا جاتا ہے اور ان کو دھمگایا جاتا ہے اور جو دھمگی میں نہیں آتے ان کو کس طرح پابندے سلاسل کیا جاتا ہے میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ پانچ اگست کے جو اوبجیکٹیو ہے ان کا وہ بڑا واضح تھا اور اس کی میں نے تشریح ان کے سامنے کی کہ ہندوستان چاہتا کیا ہے ہندوستان نے جو پانچ اگست کے جو میرز لیے اس کی پیچھیں سوچ کار فرما کیا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ان کے تشخص کو مٹانا چاہتا تھا اور آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ان کی شناخ مٹ جائے ہندوستان وہاں ایک ڈیموکرافک چینج لانا چاہتا ہے کہ ایک مسلم اقلیت ریاست کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے اکثریت کو اقلیت میں ڈیموکرافک چینج سے تبدیل کر دیا جائے کس طرح وہ وہاں کے لوگوں کو نہ صرف ڈس امپاور بلکہ ڈس انفرنچائز کرنے کا ان کا ایک بڑا واضح پروگرام ہے کس طرح ایکسٹر جوڈیشل کلنگز جس کو کہتی ہے نا معورہ عدالت ہلاکتیں وہاں ہو رہی ہیں فیک انکاؤنٹرز کا میں نے ان کے سامنے ایک تقشہ رکھا میں نے ان کو بتایا کہ کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز کے ذریعے پلٹ گھنز کے ذریعے کس طرح عام نہتے شہریوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے ان کی آنکھوں کی بنائی جو ہے ان سے چھینی جا رہی ہے میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کی کہ اس کے پیچھے سوچ کار فرما چاہیں کیونکہ اس وقت ہندوستان کو سبکی ہوئی ہے چین کے ہاتھوں ان کو جو ان کا چین اور ہندوستان کا جو بورڈر ہے لڈاکھ کا جو علاقہ ہے اس میں جو ان کو مار پڑھی ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ آئے دن الزام تراشیہ کر رہی ہیں جواز ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہیں کسی نئے فالس فلائگ آپریشن کے لیے اور میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی ارز کیا کہ یہ ایک ڈائیورجنری ٹیکٹک ہے جو وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں سیز فائر کی وائلیشنز کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں میں نے ان کی خدمت میں ارز کیا کہ پچھلے بیس دنوں میں صرف بیس دنوں میں تیس سے زیادہ امواد ہو چکی ہیں جس میں بچے ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کی بچیاں ہیں جن کو نشانہ پڑایا جا رہا ہے تو دیگر شرکاں نے نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیا بلکہ قوم کو یہ جان کر خوشی ہو کی کہ انہوں نے آج جو ایک متفق کا ایک کیومینی کے جو پاس کیا ہے اس کی چند موٹے موٹے نکتے میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا پہلی بات انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد کہا کہ یہ سب حقائق درست ہیں ہم ان سے نہ صرف اتفاق کرتے ہیں ہم آج اس اجلاس کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں اور نہتے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اور پیغام یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی جد و جہد کے ساتھ ہیں اور یہ سٹرگل جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے منتقی انجاب کو پہنچیں گی یہ ہمارا ارادہ بھی ہے اور یہ ہماری دعا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مت بھولئے کہ یہ مسئلہ کشمیر امہ کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی ہماری توجہ ہٹا نہیں سکتا جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے اس کی اپنی اہمیت ہے اسی طرح OIC کے فورم پر کشمیر کے مسئلے کی ہماری نظر میں اتنی ہی اہمیت ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم مسترد کرتے ہیں یہ ساری گفتگو سننے کے بعد انہوں نے کہا ہم مسترد کرتے ہیں وہ جمعون کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر 2020 کو انہوں نے مسترد کیا جو ڈومیسائل رونز ہیں 2020 جس کے ذریعے ڈیموگرافک چیز کرنے کی ان کی کوشش ہے انہوں نے کہا ہمارا یہ گروپ OIC کانٹیکٹ گروپ ان کو مسترد کرتا ہے اور یہ OIC کے ذہب پہ آج ہندوستان کی ان پولیسیز کو متفقہ طور پر مسترد دیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ڈیموگرافک چینج کرنے کا ان کا منصوبہ ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اسے مسترد کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بے پناہ تشویش ہے جو سیز فائر وائلیشنز کا انہوں نے تذکرہ کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ فل فور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ فل فور بند کی جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملٹری سیج ہے اور انہیومن لوک ٹاؤن ہے اسے فل فور ختم کیا جائے یہ آج پاکستان نہیں کہہ رہا یہ اوائیسی کانٹیکٹ ٹروپ متفقہ طور پر کہہ رہا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا وہ جو کالے قوانین ہیں وہ ٹریکونین لاؤنز جو ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں پر ظلم برکتے ہیں ان کو فل فور ختم کیا جائے پبلک سیفٹی ایکٹ ایسے قوانین جو ہیں انہوں نے یہ بھی تقاضہ کیا کہ انٹرناشنل میڈیا کو رسائی دی جائے مقبوضہ کشمیر تک رسائی دی جائے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز کرسکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ وہاں ہیومن رائیٹس کی صورتحال کیا ہے اور اگر وائیلیشنز ہو رہی ہیں تو کیوں کرا ہو رہی ہیں انہوں نے ہمارا جو ایک درینہ ہماری خواہش تھی اور ہیومن رائیٹس کمیشن کی رپورٹ میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اسٹیبلش کیا جائے کمیشن آف انکوائری تو آج کانٹیک ٹوپ نے اس پر بھی مہر سب کی اور انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ بہت قابل غور چیز ہے کہ جتنی مسلم امہ کے ممالک ہیں وزراء خارجہ ہیں جب وہ ہندوستان سے دو طرفہ معاملات پر گفتگو کرتے ہیں ان کے اور معاملات ہو سکتے ہیں تو ان پر یہ فرض ہے ان پر یہ لازم ہے کہ وہ جو کشمیر کی صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ اس مسئلے کو ان کے سامنے پیش کریں اس کو ریز کریں جو انسانی حقوق کے پامالی ہو رہی ہے اس نکتے کو اٹھائیں تو یہ آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپنٹس تھی جن کے بارے میں میں قوم کو اعتماد ملینا چاہتا تھا میں شکر گزار ہوں تمام وزراء خارجہ کا اور اوائی سی کانٹیک ٹوپ ان کشمیر کا جنہوں نے نہ صرف ہماری ترخواست پر پاکستان کی ترخواست پر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا بلکہ ایک متفقہ کمیونیکیس ہندوستان کو یہ واضح پیغام دیا کہ ان کی کوششوں کے باوجود مسلم امہ کشمیر کے بارے میں ایک رہے رکھتی ہے بھارت 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 دکھا دکھایا انہیں اندازہ ہوا کہ